اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سموسہ پٹی اور رول پٹی کی بہت ہی اوثنٹک کمرشل ریسپی شیئر کریں کس طرح سے کمرشل ہی سموسہ پٹی رول پٹی بن کے تیار ہوتی ہے کون سی خاص چیز جالتے ہیں جس سے کہ ان کے سموسے رول بہت ہی زیادہ مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سی ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گی آپ کی سموسہ پٹی رول پٹی بلکل ٹوٹے گی نہیں اور آپ کے سموسے اور رول بناتے ہوئے ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی کرسپی خستہ سموسے اور رول بن کے تیار ہوں گے آپ بزار سے کتنی بھی اچھی بیکری سے سموسہ پٹی رول پٹی خرید لیں تو کتنی بھی اچھی ہو نہ بھی ٹوٹے لیکن اس میں صفائی کا میار ویسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں آدھا کلو میدہ لیا ہے کپ کے حساب سے میجر کریں گے تو تین کپ ہے اور اس میں دو چائے کے چمچ نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم اس میں کی انگریڈینٹ ڈالیں گے جو کہ کمرشلی اچھی ریسپی میں ڈالتا ہے دودھ تو آدھا کلو دودھ ہے پانچ سو ایمل دودھ ہے تو ہم اس کا پانچوہ حصہ اس میں دودھ ڈالیں گے پانچ سو ایمل دودھ ہے ہاف لیٹر دودھ ہے تو میں نے اس میں سو ایمل دودھ ڈالا ہے ہنڈرڈ ایمل دودھ ڈالا ہے آدھے کپ سے بھی کم ڈال ہے اگر آپ ایک کلو میدے کا بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو دو سو ایمل ڈالنا ہے ٹو ہنڈر ایمل آپ کو اس میں دوب ڈالنا ہے تو اسی طرح آپ ریسپی کو ملٹیپلائے کرتے جائیں اور اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھنڈ لینا ہے آدھا کپ میں نے دوب ڈال ہے اور پانی تقریباً اس میں پونہ کپ تین چتہ ایک کپ جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کی ہم نے اچھی سی ہارڈ سی دو تیار کر لینا ہے دو جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے بائنڈ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس کو سٹریچ کرتے ہوئے جو ہے وہ سات سے آٹھ منٹ آٹھ سے دس منٹ اچھی طرح گوننا ہے سٹریچنگ کرنے سے آپ کی جو پٹی ہے وہ لچکدار بنیں گی اور بناتے ہوئے ٹوٹے گی نہیں یہ سٹریچنگ والا کام آپ نے ضرور کرنا ہے آٹھ دس منٹ اس کو سٹریچ کرتے ہوئے گوننا ہے اس کے بعد اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے گھنڈا موسم ہے تو پھر آپ کو آدھا پونہ گھنٹا گھنٹا سیٹ کرنے کے لیے رکھنا پڑے گا گرمیاں ہیں تو پندرہ بیس منٹ میں ہی سیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈو کو اس طرح سے اس میں نکال لینا ہے کور کرنا ہے اچھی طرح اور ڈو کو ہم ہلکا سا اس طرح سے ہاگ کی مدد سے دوبارہ سے پنچ ڈاؤن کر لیں گے میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کروں گی کس طرح سے آپ سموسا پٹی اور رول پٹی کو بیل سکتے ہیں بنا سکتے ہیں دونوں طریقے بہترین ہیں میں بتاؤں گی اس میں سے مجھے کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو جس میں آسانی ہو آپ وہ والا بنا لیں میں نے ہاف سے تھوڑی کم ڈو لے لی ہے یہاں پہ اور اس کا جو ہے بڑا سا پیڑا بنا لی ہے بال بنا لی ہے باقی میں نے کور کر کے رکھ دی ہے تو اس کو جو ہے آپ اس طرح سے لمبائی میں اس کی شیپ بنا لیں گے تو آپ کو جو ہے نا ایکول سائز کے پیڑے بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اب اگر آپ ویسے ہی جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس کے ویسے ہی جیسے روٹی بنانے کے لیے پیڑے نکالتے ہیں نکال سکتے ہیں لیکن اس طرح کر لیں گے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی آپ کے ایکول ایک سائز کے پیڑے بن کے تیار ہوں گے کوشش کرنی ہے ایک ہی سائز کے پیڑے بن کے تیار ہوں تو اس طرح سے ہم نے اس کے پیڑے بنا کے تیار کر لینے ہیں یہاں پہ ہمارے دس پیڑے بن کے تیار ہوئے آدھے سے کم ڈو لیے میں نے تقریباً جیسے پانچ حصے دو ہے تو دو حصے دو یہاں پہ میں نے لے لیے تین حصے دو میں نے چھوڑ دیے اور اس کو جو ہے ہم نے میدہ ڈسٹ کرتے ہوئے بیل لینے اس کو ہم نے بہت اچھا سا پتلا بیلنا ہے بلکل جیسے ہم پتلی چپاتی بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے بیلنا ہے اس سے بھی تھوڑا پتلا ہی کر لیں اور سارے پیڑے جو ہے ہم ایک ہی ساتھ یہاں پہ بیل کے اور تیار کر لیں گے ریسپی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن گنڈی کا نشان دھبانے سے آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی اور سارے پیڑے بنانے کے بعد یہاں پہ جو ہے ہم نے لینا ہے یا تو کوکنگ آئل یا پھر گھی کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ تو میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے ہاتھ کی مدد سے لگا لیں کورٹن کی مدد سے لگا لیں برش کی مدد سے لگا لیں اچھی طرح چاروں طرف کناروں میں درمیان میں اچھی طرح سے آپ نے اس پہ آئل لگا دینا ہے آئل لگانے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر میدہ چھڑک دینا ہے اچھی طرح اور پھر ہم نے اس کے اوپر دوسری پٹی رکھ دینا ہے چار سے پانچ لیئرز کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پانچ سے چھ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے تو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا تو دوبارہ سے اسی طرح ہر لیئر کے اندر ہم آئل اور میدہ ڈالتے جائیں گے اچھی طرح سے آئل لگانے کوئی جگہ رہنی نہیں چاہیے تو یہاں پہ میں نے دس روٹیاں بھیلی ہیں تو یہاں پہ میں پانچ روٹیوں کا ایک سٹ بنا رہی ہوں اور بیچ میں ہر لیئر کے اندر ہم نے آئل اور میدہ لگانے تو یہ دوسری جو ہیں یہ بھی میں ساتھ ہی تیار کر کے رکھ لوں گی اس میں بھی ہم اسی طرح سے آئل لگا لیں گے اور اسی طرح سے سب میں اچھی طرح سے ہم نے میدہ چھڑکنا ہے بہت ہی فٹا فٹ سے بن جاتی ہیں ریسپی بہت آسان ہے آپ اگر آپ نے پہلے کبھی بنائی نہیں ہے بزار سے بنی ہوئی لاتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں بہت مشکل ہے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ جو میں آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں آپ اس طرح سے چاہیں تو چلنی سے ہاتھ کی مدد سے میدہ چھڑکتے جائیں یا آپ اس طرح سے پلیٹ میں میدہ ڈال لیں کمرشلی جو بناتے ہیں انہوں نے بہت سارا بنانا ہوتا ہے تو وہ ایک ایک پہ اس طرح چھڑکتے نہیں ہیں انہوں نے بڑے برطن میں میدہ رکھا وہ ہوتا ہے اور اس میں پٹیاں ڈپ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اس طرح سے لگا لیتے ہیں اوپر والی پٹی جو ہے اس پہ ہم نے میدہ آئل کچھ نہیں لگایا کیونکہ نیچے والی لیئر پہ لگاو ہے ہم نے ہر لیئر کے درمیان میں آئل اور میدہ لگانا ہے تو یہ سیٹ بھی ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اب ہم نے اس کو بیلنا ہے تو بہت اچھا سا بیلیں گے بہت زیادہ دبا کے نہیں کہ ایک سائٹ سے دبا دیں وہاں سے پھٹ جائے درمیانہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہم نے ہر طرف سے اچھی طرح سے اس کو بیلنا ہے اور بیلنے سے پہلے میں نے جو ہے اس والے بیلنے سے پہلے میں نے توا پہلے سے چولے پہ رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اچھی طرح سے کناروں کو بھی بیلنا ہے کناریں موٹے نہیں رہنے چاہیے ہر طرف سے ہم نے برابر بہت اچھا بیلنا ہے توا اچھا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر اپنی یہ پٹیاں پکنے کے لیے ڈال دیں گے میڈیم فلیم پہ کک کریں گے آپ ہائی بھی کر سکتے ہیں آپ ککنگ میں ایکسپرٹ ہیں تو ہائی کرتے ہوئے فٹا فٹ سے بنا لیں ورنہ میڈیم فلیم پہ بنا لیں اور اس طرح سے گھوماتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ہر طرف سے یہ اچھا سا کک ہو جائے اور کہیں سے زیادہ کک نہ ہو جائے کہ ہماری جو پٹی ہے وہ ہارڈ ہو جائے کرسپی ہو جائے کرسپی نہیں ہونے دینا ہے ہم نے اس کو اور تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ ایک سائٹ کو کک ہونے میں لگیں گے تو ایک منٹ کے اندر اندر آپ کی دونوں سائٹ جو ہیں کک ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کی پرت کھولتے جائیں گے ایک پرت کھولیں گے پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے پھر دوسری پرت کھولیں گے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے الگ کر لیں گے سردیوں میں بنانا تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ گرم گرم کو آپ کو کھولنا ہے گرمیاں میں تھوڑا سا ہیٹ کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے کہ گرم لگتی ہے ہاتھ پہ ہیٹ لیکن یہ کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اسی طرح ہم اس کی ساری پرت کھول لیں گے جیسے ہم ایک سائٹ کی پرت کھولیں گے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ جو دوسری سائٹ میں بھی مویسچر نمی ہے بردست قسم کی سوفٹ ہماری پٹیاں بن کے تیار ہوئی ہیں باقی کی جو ڈو میں نے آپ کے ساتھ رکھی تھی آپ کو بتایا تھا باقی کی جو تین حصے بچا کے رکھی تھی اس سے میں آپ کے ساتھ دوسرا طریقہ شیئر کریں کس طرح سے آپ کو اس میں یہ ہے کہ الگ الگ پیڑے بنانے کا جھنجھٹنی ہوگا آپ پوری ڈو ایک ساتھ لیں گے جیسے کہ میں نے ہاف کیجی ڈو لی تھی تو میں نے دو سو گرام ڈو کو پہلے آپ کے سامنے اس کو میں ایک ساتھ ہی پورے کو بیل رہی ہوں تو جیسے اگر آپ ایک کلو کا بنا رہے ہیں اگر آپ ایک کلو آٹے کا بنا رہے ہیں تو آپ اس کے بڑے بڑے چار پیڑے بنا لیں اور اس کو اسی طرح سے بیل لیں تو یہ تقریباً تین سو گرام ڈو بچی ہے جس کو میں اس طرح سے بیل رہی ہوں دو سو گرام کے میں نے الگ سے پیڑے بنا لیے تھے تو اس کو ہم نے پوری جتنی میں نے ڈو بچائی تھی آدھے سے کم کو پہلے بنا لیا ہے یہ آدھے سے زیادہ والی ڈو ہے اس کو میں نے پوری کو ایک ساتھ بیل لی ہے اس کے بعد آپ نے میرے ہاتھ سے اندازہ لگا لیں یہ کتنا بڑا برتن ہے اتنا بڑا برتن لینا ہے آپ نے گول اور اس طرح سے جو ہے آپ نے ساری جو پٹیاں ہیں وہ آپ نے اس طرح سے گول کاٹ لینی ہے اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ جو ہماری نئی بچیاں کوکنگ کرنے والی ہیں پیڑے بنانے کا جنجٹ لگتا ہے ان کو برابر پیڑے بنانے میں مشکل ہوتی ہے کہ برابر پیڑے نہیں بنیں گے کوئی چھوٹا ہو جائے گا کوئی بڑا ہو جائے گا تو یہ والی ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے اور جو پہلے ہی کوکنگ میں ایکسپرٹ ہیں ہر وقت ان کیا کوکنگ کام ہے تو وہ پہلے والا طریقہ بھی ان کے لیے بہت آسان ہے تو اس میں جو ہے میں یہاں پہ پانچ پٹیوں کو ایک ساتھ اس میں بھی یہی کروں گی جو ہم نے اس میں سے دو نکال لی ہے اس کو دوبارہ سے سائیڈ پہ پیڑا کر کے رکھ دیں تاکہ جب تک ہم اس کو دوبارہ بیلیں تو وہ سیٹ ہو جائے ہارڈ ناؤ پہلے سے پیڑا کر کے رکھ دیں گے تو سیٹ ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو بھی بیل کے اس کو بھی اسی طرح سے کاٹ کے اس میں سے جو دو ہم نے پٹیاں بجائی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کا سیٹ بنا کے اور اس کو بنا لیں گے سیم وہی طریقہ کیا ہے چار کے اوپر آئل اور میدہ ڈسٹ کر لیا ہے پانچویں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ ہم نے اوپر لگانی ہے اور بس یہ بھی ہمارا اسی طرح سے پٹیوں کا سیٹ جو ہے وہ بند کے تیار ہو گیا ہے بزار میں اس کو مانڈا پٹی بھی بولا جاتا ہے تو یہ جو ایک پورا سیٹ ہوتا ہے اس کو مانڈا بولا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے بیل لینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے جیسے پہلے پٹیاں پکائی ہیں اسی طرح پکا لینا ہے میں نے دوبارہ سے آپ کو پکا کے نہیں دکھایا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے پکا نہیں ہے اور ہماری جو ہیں اس میں ڈھیر ساری پٹیاں بن کے تیار ہو جاتی ہیں تقریباً آدھا کلو آٹے سے آپ کی دو درجن کے قریب رول پٹی بن کے تیار ہو جائیں گی اور رول پٹی کو جو ہم بیچ میں سے ہاف کرتے ہیں تو ہماری سموسا پٹی بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو بیچ میں سے کٹیں گے تو آپ کی تقریباً چار درجن کے قریب موسا پٹی بن کے تیار ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہم اس طرح سے کارنرز اتار لیں گے اگر آپ نے رول بنانے ہے تو آپ بغیر کارنرز اتارے بھی رول بنا سکتے ہیں اور کاٹ کے بھی بنا سکتے ہیں یہ جو ہماری سائیڈز نکلی ہیں اس کو ہم اس طرح سے کاٹ کے یا تو فوراں سے پاپڑی بنا کے کسی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھ لیں گے جو کہ ہماری چارٹ چنہ چارٹ فروڈ چارٹ وغیرہ میں کام آئے گی یا پھر آپ کسی زپ لگ بیگ میں ڈال کے رکھ لیں فریزر میں اور پھر جب آپ کو پاپڑی بنانی ہو تو اس وقت بنا لیں تو اس طرح سے ہم ایک رول پٹی کو چار حصوں میں کٹیں گے تو یہ ہماری وانٹن شیٹ بن کے تیار ہو جائے گی اور پورا جو میں نے سائیڈز کٹی تھی اور ہماری جو سکوئر شیپ کی پٹی بنی تھی وہ ہماری رول پٹی بن گئی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو وانٹن کٹ کے دکھایا ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اس سے بھی سموسے بن کے تیار ہوتے ہیں ایک پٹی کو آپ سائیڈز کٹے بغیر چار حصوں میں کٹتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک سموسا شیٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے میں ان ساری شیٹ سے کس طرح سموسے بنتے ہیں سموسا فولڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں جتنی بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیٹ کی کٹنگ کا طریقہ شیئر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وانٹ آن یا پھر جو میں نے گول والی پٹی کٹی ہے اس کو چار حصوں میں کر کے اس کا بھی بتاؤں گی سموسا کس طرح بنتا ہے اور ایک رول پٹی کو آپ اس طرح تین برابر حصوں میں لمبائی میں کٹ لیں تو یہ آپ کے جو ہیں وہ چھوٹے منی سموسے بن کے تیار ہو جائیں گے اور اگر ایک پٹی کو آپ بیچ میں سے ہاف کر لیں تو وہ آپ کے میڈیم سائز کے سموسے جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جائیں گے تو یہ تقریباً ٹو اینڈ ہاف انچز کا ہے باقی جو ہے میں آپ کو یہاں پہ کٹ کے دکھا دیتی ہوں تو میں نے دو طریقے سے آپ کو پٹی کو بیلنے کا طریقہ بتا دیا ہے دو طریقوں سے رول پٹی سموسا پٹی اور رول شیٹ وانٹ آن شیٹ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو منی سموسا آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے جو بیچ میں سے کٹ آئی رول پٹی بنی ہے اس کو ہم نے درمیان میں سے کٹ دیا تو یہ ہماری اتنی ساری دھیروں ساری سموسا شیٹ بن کے تیار ہو گئی ہیں سموسا شیٹ سموسا جو آپ بناتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ سائز یہ ہے کہ تین انچ اس کی چڑائی ہو اور نو انچ اس کی لمبائی ہو اور آپ اس طرح سے بھی یہ بھی آپ اس طرح سے کٹ کے بھی اس کی آپ رول بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کی رول شیٹ بن جائے گی بے شک یہ تھرڈ ٹرائنگل والی سائد آپ نہ کٹیں ویسے ہی بنا لیں یا پھر آپ کٹ لیں اور ان کو آپ کٹ کے ان کے چھوٹے چھوٹے سموسے بھی بنا سکتے ہیں جو ہم نے سائیڈ سے ہوتا رہا ہے تو سموسا شیٹ رول شیٹ یہ بھی سموسا شیٹ ہے وانٹن اور منی سموسا اور یہ میں نے ایک اور ٹرائنگل آپ سے رول شیٹ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں شیئر کیا ہے تو ریسیپی کو فالو کیجے گا کچھ سمجھ نہیں آئے تو کومنٹس میں میرے سے پوچھے گا فیڈبیک دیجے گا فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کیجے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ